دیکھتی آنکھوں سنتے کانا کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عمر بن عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں یہ جیدہ کریٹر تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اپنے بچوں کو بچپن میں کونسی سکلز سکانی چاہیے جو آگے چل کر ان کی عملی زندگی میں ان کے لیے مفید ثابت ہوں اور انہیں ایک ذمہ دار شہری بنا سکیں تو چلیں پوائنٹس کی صورت میں اپنی ویڈیو کا بغائدہ آغاز کرتے ہیں نمبر ایک بیسک سیلف ڈیفینس یعنی اپنے تحفظ تو دوستو بچپن ہی سے اپنی بچوں کو سیلف ڈیفینس سکھائیں تاکہ جہاں کہیں رستے میں باہر ان کو ضرورت پڑے وہ اپنی جان و مال کی حفاظت کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ دوسرے لوگوں کو ان کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ان کی بھی مدد کر سکیں دوستو یہاں پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو اس چیز کا ماہر بنائیں بس ایک بیسک سی ان کو تعلیم دلوائیں بیسک سی ان کو ٹریننگ دلوائیں تاکہ جہاں کہیں انہیں اس چیز کی ضرورت ہو اپنا جان و مال کا تحفظ کرنا ہو تو وہ اپنا تحفظ آرام سے کر سکیں نمبر دو ابتدائی طبی امداد اور صحت کی اہمیت دوستو دیکھ سکتے آپ ابتدائی طبی امداد ہے ابتدائی طبی امداد کی بہت ہی اہمیت ہے مطلب جب آپ گھر سے کہیں باہر ہوں اور ہسپٹل سے کہیں دور ہوں کوئی حادثہ کسی کو پیش آتا ہے آپ کے عزیز کو یا کہیں کسی مسافر کو رہا چلتے کو تو اگر آپ کا بچہ اس چیز سے آگاہ ہوگا اس کو ابتدائی طبی امداد کا علم ہوگا تو وہ وقت پر کسی رہا چلتے مسافر کی یا پھر اپنے عزیز کی مدد کر سکتا ہے اور اس کے بعد اس کو ہسپٹل منتقل کیا جا سکتا ہے تو یہ ابتدائی طبی امداد کی جو سکل ہے جو ایک ہنر ہے یہ آپ کے بچوں کے لئے بہت فائدہ منتقل ثابت ہو سکتا ہے تاکہ جہاں کہیں ہسپٹل نزدیک نہ ہو تو بروقت وہ اپنی سکلز کو بروے کار لاتے ہوئے وہ اپنے کسی عزیز اور قارب کی مدد کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو صحت کی اہمیت سے بھی آگاہ کریں انہیں بتائیں کہ کونسی چیز کھانا ان کے لئے فائدہ مند ہے ان کی صحت اچھی رہے گی اور کونسی چیز ان کے لئے فائدہ مند نہیں ہوگی اس میں مطلب اس کو جنگ فوٹ سے دور رکھیں فاس فوٹ سے دور رکھیں ان کو خالص اور اچھی چیزیں کھلانے کی ترقیب دیں ان کو بچپن ہی سے عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ وہ آگے چل کر بھی انہی چیزوں پر عمل پیرا ہوں گے نمبر تین اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈالیں تو دوستو یہ والدین کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں میں کس طرح کی عادتیں ڈالنا چاہتے ہیں یہ والدین ہی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی عادتیں یا تو سوار دیتے ہیں یا پھر بگاڑ دیتے ہیں مثال کی طور پر بچپن میں جب آپ کا بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو آپ کو اس کو اٹھنے نہیں دیتے بیٹا ماں باتے بیٹا آپ یہیں بیٹھوں میں آپ کو یہ لا کے دیتی ہوں تو اس طرح ماں بجائے اس کے کہ بچے کو عادت ڈالے کہ بیٹا آپ یہ وہ چیز وہاں رکھیں آپ خود لے کر آئیں ماں بھاگم دول میں لگی ہوتی ہے اس کو ہر چیز لا کر دے رہی ہوتی ہے تو اس طرح ماں بساتے خود اپنے بچے کی عادت بگاڑ رہی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ اس میں یہ عادت ڈالے کہ اپنا کام خود کرے اس طرح بچون سے جب وہ اپنا کام خود کرنے شروع کرے گا اور انشاءاللہ آگے جوانی میں بھی وہ اپنا کام خود کرنے کے قابل ہوگا وہ ایسا نہیں کرتے بلکہ وہ بچے کی کام خود کرنے میں لگے رہتے ہیں اپنے آپ کو بھی تھکاتے اور بچے کی عادت بھی بگاڑتے ہیں تو دوستو آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ بچپن ہی سے اپنے بچوں میں عادت ڈالیں کہ بیٹا اپنے کام خود کریں انہیں چھوٹے چھوٹے کام بتائیں کہ آج آپ نے یہ کام کرنا انہیں ایک تارگٹ دے دیں کہ آج آپ کو یہ تارگٹ ہے آپ نے اس کو اچیو کرنا ہے اور اس طرح جب وہ کام کرنا سٹارٹ کر دے گا بچپن سے اور انشاءاللہ وہ پھر آگے چل کے جب وہ اپنے عملی زندگی میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا اس لئے جب وہ پڑھائی کی غرض سے اگر وہ گھر سے باہر نکلتا ہے ہوسٹل لائف میں جاتا ہے تو اس کو کسی قسم کی کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ وہ اپنے کام خود کرنا جانتا ہوگا نمبر چار وقت کا صحیح استعمال تو دوستو ایک کامیاب زندگی کے لئے کامیاب چاہے وہ طالب ان کی زندگی ہو چاہے بزنس مین کی زندگی ہو چاہے گھریلی زندگی ہو کامیاب زندگی کے لئے خوشحال زندگی کے لئے وقت کا صحیح استعمال لازم ہے مثال کے طور پر اس چیز کو اپنے بچوں کو سکھانے کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں ایک پورا ٹائم ٹیبل بننا ہو کہ صبح اتنے بجے اٹھنا ہے نماز پڑھنی ہے قرآن جید کی تلاوت کرنی ہے تو پھر مطلب دوپہر میں نماز پڑھنی ہے اثر میں نماز پڑھنی ہے مغرب کی نماز پڑھنی ہے عشاء کی نماز پڑھنی ہے پورے ٹائم پہ پڑھنی ہے اور اس طرح ہر کام کے گھر میں جو کام ہوتا ہے اس کا ٹائم ٹیبل بننا ہو تو اس طرح بچپن ہی سے جو بچے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارے والدین اس طرح ہر جو کام ہے وہ ٹائم کے مطابق کرتے ہیں تو اس طرح ان میں بھی وقت کا صحیح استعمال کرنے کا ہنر پیدا ہوگا اور جب وہ اپنی عملی زندگی میں جائیں گے جب وہ طالب علم کی زندگی میں جائیں گے یا جب وہ جوپ وغیرہ یا بزنس وغیرہ کی زندگی میں جائیں گے انشاءاللہ وہ ایک کامیاب زندگی بسر کریں گے کیونکہ بچپن ہی سے آپ نے ان میں وقت کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے ڈال دیا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو عملی مطلب ایک طرز عمل دیں عملی طور پر اس کو ایک نمونہ پیش کریں اگر آپ عملی طور پر ان کو سکھائیں گے تو ہی وہ کامیاب ہوں گے اگر آپ ان کو لفظی وہ بولیں گے لفظوں سے آپ اس کو سکھائیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا نمبر پانچ خود فیصلہ کرنا سکھائیں تو دوستو اپنے بچوں کو ذمہ دار شہری بنانے کے لئے انہیں جلد از جلد اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انہیں فیصلہ کرنے کی قوت دے دیں انہیں فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیں مطلب اختیار کیسے دیں گے انہیں سکھائیں گے کیسے فیصلہ کرنا ہے تو ہی اختیار ملے گا فیصلہ کرنا کیسے سکھائیں گے انہیں بچپن ہی سے آپ اس چیز کا عادی بنائیں کہ خود اپنا فیصلہ کر سکیں اس کی چھوٹے سی مثال پیش کروں گا کہ اگر آپ شاپنگ کرنے کے لئے کہیں جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اپنے بچوں پر مسلط کریں کہ آپ کو یہ کلر کی شرٹ لینی ہے آپ کو صرف یہ جوتہ لینے ہے یہ لینے ہے مجھے پتا ہے آپ نہیں جانتے بجائے اس کے کہ اپنے اس پر اپنے فیصلے مسلط کریں آپ اپنے بچوں کو فیصلہ کرنے دیں انہیں آپ اس کی خوبی بتائیں اس کی خامی بتائیں کہ اس میں یہ خوبی ہے یہ خامی ہے اب بیٹا آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو ان دونوں چیزوں میں سے کون سی چیز لینی ہے اس طرح جب آپ اپنے فیصلے ان پر مسلط نہیں کریں گے بلکہ ان کو خود فیصلہ کرنے کا دیں گے حوصلہ دیں گے انہیں عادت ڈالیں گے بچپن ہی سے انہیں سکھائیں گے تو انشاءاللہ وہ آگے چل کر اپنی جو عملی زندگی ہوگی اس میں بھی اپنے خود فیصلے لیں گے اور انشاءاللہ وہ اچھے فیصلے لیں کیونکہ آپ نے ان کی اچھے سے تربیت کی ہوگی تو اس طرح وہ ایک ذمہ دار شہری بنیں گے ایک ذمہ دار پاکستانی بنیں گے تو بعض والدین ایسے ہوتے ہیں کہ حالتک ان کی اولاد جو ہوتی ہے جوان ہو جاتی ہے سمجھدار ہو جاتی ہے مچور ہو جاتی ہے پھر بھی ان کو فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے بلکہ ان اپنے فیصلے ان پر مسلط کرتے رہتے ہیں اس طرح آپ کے بچوں میں جو ایک اپنی صلاحیت ہوتی ہے کچھ کرنے کی کریٹیوٹی ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے وہ دب جاتی ہے اور آپ کے بچے کچھ بڑا کام نہیں کر سکتے نمبر چھے پیسے کا درست استعمال سکھائیں دوستو پیسہ پیسے کی جو نعمت ہوتی ہے پیسے کی جو قدر ہوتی ہے وہ اس کو پتہ ہوتی ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اس لیے مطلب پیسے کا صحیح استعمال آپ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے سکھا دیں تاکہ جوانی میں وہ اپنا آیاشی میں پیسہ نہ اڑائیں غلق کاموں میں پیسہ نہ اڑائیں بلکہ جو ہاں اشد ضرورت ہو جہاں ضرورت کی چیز ہو وہاں پیسہ خرچ کریں اور اس طرح وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے کسی قسم کی پریشانی کا سبب نہ بنیں دوستو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ بچپن ہی سے آپ اپنے بچوں کو پیسے دیں اور انہیں بتائیں کہ آپ کے لیے یہ چیز مفید ہے تو آپ کے پیسے ہیں کسی غلط کام میں استعمال نہیں کرتے بلکہ آپ کی ضرورت کی یہ چیز ہے آپ نے یہ چیز خریدنی ہے مثال کے طور پر کہ یہ آپ ایک پینسل لے لیں اتنے پیسے آپ کے پاس دس روپے ہیں آپ اس کی پینسل لے لیں اس پینسل سے آپ اپنا سکول کا کام کریں آپ اپنی رائٹنگ درست کریں اس طرح کے مطلب کچھ بھی کام کریں اسلاحی کام کریں تو آپ اپنے بچوں کے ایک ٹارگٹ دیں کہ آپ نے یہ پیسہ اپنا یہاں خرچ کرنا ہے اس کے علاوہ کہیں فضول کاموں میں نہیں خرچ کرنا کیونکہ دوستو پیسہ ضرورت کے وقت بہت مفید ثابت ہوتا ہے جن کے پاس پیسہ وغیرہ نہیں ہوتا دولت نہیں ہوتی انہیں اس کی قدر کا اندازہ ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو پیسے کا صحیح استعمال سکھائیں نمبر ساتھ اپنے بچوں کو کھانا پکانا سکھائیں دوستو کھانا پکانا بھی ایک ہونر ہے ایک سکل ہے اپنے بچوں کو بچپن ہی سے اپنے ساتھ ملا لیں جیسے مہوں کی یہ ذمہ داری ہوتی کہ اپنے بچوں کو اپنے پاس جو کھڑا کریں اور انہیں بتائیں کہ بیٹا یہ چیز ایسے پکانی ہے مطلب آپ کو اس کا سپیشلسٹ نہیں بنانا میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ ایسے ہلکہ فل کا نولیج ہوتا ہے تاکہ کہیں مشکل کے وقت ان کو یہ کام آ جائے اپنے بچوں کو بچپن ہی سے اپنے ساتھ کچن میں کھڑا کریں انہیں سکھائیں کہ یہ چیز ایسے بنتی ہے تو دوستو اس کا فائدہ یہ ہوگا کل کو آپ کا بچہ اگر تعلیم کے لئے کہیں باہر ہوسٹل میں رہتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ وہ بزار کے مطلب ناکس کھانے کھائے وہ اپنا کھانا خود تیار کر سکتا ہے اگر آپ نے اس کو بچپن میں سکھایا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کہیں باہر پکنک وغیرہ کے لئے جاتا ہے کہیں آؤٹنگ کے لئے جاتا ہے کہیں بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی اپنے کھانے کا اگر وہ خود کا بنا ہوا اچھا کھانا کھانا چاہتے ہیں تو اپنا خود کا بنا کے کھا سکتے ہیں تو کھانا پکانا بھی ایک سکل ہے اس کے ساتھ ساتھ آگے چل کر جب وہ اپنی ایک زندگی میں آگے چل کر اس کی شادی ہوگی تو اس طرح وہ اپنے بیوی کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی بٹا سکتے ہیں اگر وہ لڑکا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ اگر لڑکی ہے تو بیسیکل یہ تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کو کھانا پکانے کی جو سکل ہے اس کو آنی چاہیے تاکہ وہ آگے چل کر اپنے میکے میں جب جائے گی تو اچھے اچھے کھانے بنا کے اپنے شوہر کو اپنے بچوں کو پیش کریں اس طرح ماں باپ کی تعریف ہوتی ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیا ہے اچھا کھانا بنانا سکھایا ہے تو دوستو یہ بھی ایک سکل ضروری ہے چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو اس کو سکھانے چاہیے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اس میں بہت سے پوائنٹس آ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا وسیع ٹاپک ہے لیکن آج کیونکہ ویڈیو اب لمبی ہو جائے گی آج کی اس ویڈیو میں ہم اتنے ہی صرف پوائنٹس کور کرنے والے ہیں اگر آپ کو ویڈیو میری اچھی لگی تو دوستو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیو چینل میں یہ جیدہ کریٹر سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹسکیشن آن کر لیں تاکہ جیسے میں نے ویڈیو ڈالوں آپ کو اس کو نوٹسکیشن مل جائے تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان